تو ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اٹیکٹیو ستم چینل میں فرنس آپ کو ہنٹا وائرس سے جڑی کافی چیزیں بتائی جارہی ہیں جو کی فیک نیوز ہیں اور آپ کو ڈھرائی جارہا ہے کہ یہ خطرناک ہے یہ ہے وہ ہے تو چلی میں اس ویڈیو میں آپ کو ہنٹا وائرس سے جڑی ایک ایک چیز ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور آپ کی ساری برہم کو دور کر دوں گا جو آپ کو بتائی جارہے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہے ہیں اور آپ کو ایسی انفرمیشن ملے گی جو آپ کو کسی بھی ویڈیو کو دیکھنے پر نہیں ملے ہوگی تو چلی ویڈیو میں آگے جلتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ہنٹا وائرس کا نام ہنٹا وائرس ہی کیوں پڑا تو ہنٹا وائرس کا نام ساؤتھ کوریا میں اسثیت ہنٹن ریور کے نام پر پڑا ہے مہاپک ریور ہے ہنٹن ریور اس کے نام پر ہنٹا وائرس پڑا اور یہ ہنٹا وائرس کیسے آیا اور کہاں سے ہے لوگ آتے ہیں اور یہ سورس ویکیپیڈیا سے ہمیں ملا ہے ہنٹا وائرس جب امریکہ اور کوریا کے بیچ میں لڑائی ہو رہی تھی وار ہو رہی تھی تب آیا اور یہ کب ہو رہی تھی 1950 سے 1953 کے بیچ یعنی 1950 سے 1953 کے بیچ جب وار ہو رہی تھی تو سینیکوں کے بیچ ایک انفیکشن ہو رہا تھا ان میں یہ لکشن دیکھنے کو ملا تھا کہ ان کے فیپڑے میں پانی بھر جا رہا تھا اور ان لوگ کی موت ہو جاری تھی کچھ سینیکوں کے تو کڈنی تک پھیل ہو جاری تھی جو کہ کافی گھاتک ہو رہا تھا سینیکوں کے لیے اور ہنٹا وائرس کا موٹیلٹی ریٹ 10% ہے اور ہنٹا وائرس انسانوں کے انسان یعنی دو انسان کو آپس میں سمپرک میں آنے پر نہیں پھیلتا جس میں سے ایک کو ہنٹا وائرس ہو ہنٹا وائرس تب ہی پھیلتا ہے جب جو انسان ایک وسیش پرکار کا چوہا اور کوئی بھی چوہے ہو سکتے ہیں جس کے سمپرک میں آئے میں اس چوہے کے آپ کو فوٹو دکھا رہا ہوں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس چوہے کی لار یا اس چوہے دوارے کی گئی انگتیو دیو کے سمپرک میں آنے سے ہی ہنٹا وائرس پھیلتا ہے جو چوہے کو کھاتے ہیں ان کو بھی ہنٹا وائرس ہو سکتا ہے اور اس کے لچھڑ کے بارے میں جان لیتے ہیں اس کا لچھڑ تو دس دنوں کے بعد پتا چلتا ہے ویسے اس میں بھی بخار ہونے لگتا ہے اور آپ کے فیفروں میں پانی بھرنے لگتا ہے جس سے آپ کو ساس لینے میں دکت ہوتی ہے اور آپ کی موت ہو جاتی ہے اور اس کی میڈیسین تیار ہو رہی ہے اس سے ڈرنے والے کوئی بات نہیں ہے تو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ باکس میں جرور کمنٹ کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور ساتھی ان لوگوں کو سیئر کریے جو افوائیں پر دھیان دیتے ہیں اور افوائیں بھی فیلاتے ہیں تو افوائیں سے دور رہیے تو گائز کورونا وائرس بہت تیجی سے فیل رہے تو اپنے گھر میں ہی رہیے اور اس چینل کو سبسکرائب کریے اور بگر میں بیل آئیکن ہوگا اسے پریس کر دیجئے اور بائرس سے جڑی کوئی بھی بات مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی